کہ پہلے ہم نے اس کال کے اس سڑی انتر کو سمجھنا ہوگا پھر سڑی انتر سمجھنا آنے کے بعد پھر کیا ہے کہ جیسے یہاں کوئی بھی آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے ماتا ہے پتا بہن بھائی ہے یہ سب ہی اپنے ہیں چاہے کوئی رشتے دار ہے یا باہر ویسے کوئی پرانی ہے دور دیش کا ہے گاؤں کا ہے کوئی بھی پرانی ہے یہ سب اپنے ہی ہیں ہم ایک پتا کی سمتان ہیں اب ہم یہاں کال کے ظالمہ پھس گئے اور یہاں کی جو مریادہ یہاں کی ورستہ یہاں کا نیم قانون ایسا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو مطروں کو جو بھی ہمارے سمپرک میں آوے ان کو سب سے بڑا ان کا اپکار یہ ہے کہ ان کو اس کال کے ظالم سے پریچیت کراؤں اور پھر آپ کے بیٹے ہیں بیٹی ہیں آپ کے بھائی ہیں بہن ہیں ماتا پتا ہیں ان کی ہم نے سیوا کرنی ہے ان کا جیسے بھی ہمارا رول ہے ان کے پرتی جو کرچو ہے وہ ہم نے بھگوان سے ڈر کر اس کو پورا بھی کرنا ہے کیونکہ یہ سبھی پرماتما کے بچے ہیں اور یہاں سبھی دکھی ہیں اب جیسے مات پتا جو گوڑے ہو جاتے ہیں ایسا ہے ہو جاتے ہیں اب ان کی سیوا کرنا آپ کا پرم کرتے ہو بنا ہے کیونکہ ماتا پتا جب بچہ یا بیٹا ہے بیٹی اتپن ہوتی ہے بیٹی اتپن ہوتی ہے اس کا تو ادیس سے پتہ ہوتا ہے یہ تو پرائی ہونی ہے اس کو بھی پیار سے پالتا ہے اپنے سینے سے لگا کر ایسا نہیں کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسے پال کر ایک بیٹی دے گا اور اس کا مکھے ادیس سے بیٹے کے اوپر رہتا ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا پوتر ودھو آوگی اور ہم بوڑے ہو جائیں گے ہمیں ہماری سیوا کریں گے ہمیں بیٹھوں کو کھانا دیں گے ہنگلی پکڑ کری درودر ہمیں لے جایا کریں گے تو ایسا دیسے سے وہ بچوں کی پرورس کرتا ہے ایسا مانگشے رات دیکھتا نہ دن دیکھتا تو جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ سے وہ سیوا اور آپ وہ کر نہیں پاتے کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہم یہاں بہن کر ظالمہ فسے ہوئے ہیں اور پرماتمہ نے جو ہمیں یہاں کرتا ہو دیا ہے اس کو نہ نبھا کر بھی ہم دوسی بن رہے ہیں پاپ کے بھاگی بن رہے ہیں اور کال تو ہم سے پاپ کرواتا رہتا ہے تاکہ یہ میرے ظالمہ فسے رہے ہیں تو ہم نے پرماتمہ کے بدھان سے پریچیت ہو گئے ان سب ناتوں کا جو بھی آپ کی بھومی کا ہے جو بھی آپ کا رول دیا ہے اس کو نبھانا ہے بچوں کا پالن پوشن بھی آپ نے بڑی پیار سے کرنا ہے ایسے دھنگ سے کرنا ہے کہ یہ مالک کے بچے ہیں اور ماتہ پتہ بھی مالک کے بچے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے بڑا پیمنٹ کی سیوہ کرنا ان کو پیار دے بڑا آدمی پیار کا بکھا ہوتا ہے پیار تو بول پڑا ہے بس اس نے بکھا بھی رہ جائے گا اس کو پتا ہے کہ تیری سٹے جیسی ہوگی جو مل جائے وہ کھائے لے چوب کر کے نکھرے مت کریں اور نہیں کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو پیار سے بول پڑا اتنا ہے کافی ہوتا ہے کوئی وستو کی چاہ کرتے ہیں تو ترنت ہاں اوسے کریں گے ماتہ پتا جی ابھی کرتے ہیں چاہے دو جن لیٹ بھی ہو جا پر بولا را جی اتنے مخص ہو جائے گا اور جب بچے ہیں آپ کے تو بچوں کا بھی آپ نے پالن پورشن کرنا اس درشتی کون سے چاہیے کہ یہ تیرے بگوان کے بالک ہے اس سچے مالک کے بچے ہیں اور ہماری ڈیوٹی دے جی ہم ان کے سیوک ہیں جیسے ایک نوکرانی رکھی جاتی ہے گھر پہ نوکرانی رکھی جاتی ہے اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس پتر کی یا پتری کی بیٹا اور بیٹی ہے میری اس مالک نے نوکر رکھ لی اور ان کی ڈیوٹی لگا دی ان کا پیسہ دے دیا کہ یہ ان کا سمان ہے یہ اس کو کھانا کھلانا ہے کپڑے پینانے ہیں اس پرکار ان کو نوالا دوانا ہے اور سکول چھوڑ کے آنا ہے ویڈیالے لے جانا ہے اور لانا ہے اب وہ بہن وہ نوکرانی یا نوکر اس مالک کے بچے جان کے ان بچوں کی اپنے بچوں سے بھی زیادہ کیر ٹی کرتا ہے اور جب اس کو نوکر نکال دیا جاتا ہے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو مڑکہ نہیں دیکھتا ہے پھر ان بچوں کی طرف اور جب تک وہ نوکر رہتا ہے ان کی سیوہ کی ڈیوٹی ہے وہ بہت چنتیت رہتا ہے کہ مالک گصہ نہ ہو جا ان کی کوئی سیوہ میں فرق رہ جا کوئی کمی نہ آ جا ٹروٹی نہ رہے ایک سمیہ داس سروس کرتا تھا جب جے ای کی پوشٹ پہ جہاں ہمارا کاریالے تھا اس سے دو مکان چھوڑ کر ایک بڑے سیاوکار سیٹھ کا مکان تھا اس کی ایک بیٹی تھی وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ ساتھ ورس کی ہوگی پہلی یا دویتی ایک اکسیہ میں وہ پڑتی تھی اور اس لڑکی کا ویجالے وہاں سے زیادہ سے زیادہ ہزار فٹ ہوگا ہزار ڈیڑھ ہزار فٹ کی دوری پر تھا تو اس مالک نے اس بیٹی کے لیے کوئی سادھن نہیں لگا رکھا تھا کو رکھشے وغیرہ نہیں لگا رکھی تھی تھوڑی دوری پر تھا اس نوکرانی سے کہہ رکھا تھا کہ آپ اس کو صبح چھوڑ آنا نوہ دواک ہے کپڑے ڈریس پناک ہے اور جب اس کی چھوٹی ہو لے آنا وہ اس کو ایسے ہی پرتی دن لے کر جاتی تھی اور چھوٹی ہوتے ہی اس کو لے آتی تھی پیدل ہی لاتی تھی گرمیوں کے دن یہ مئی کا مہینہ اس نے ایک چھوٹی سے چھاتا لے رکھا اس نوکرانی نے شرم تو دوپ میں اور اس چھوٹی سی بچی کے اوپر چھاتا لیے ہوئے اور وہ دوپ میں آ رہی ہے اس بچی پر مالک کی بیٹی پر چھاتا کیے ہوئے ہے اور لے کر آ رہی ہے یعنی اتنی سیوہ اتنی اپنے پنچول تھی اپنی سیوہ میں اور جب اس کو نوکری سے نکال دیا پھر اس نے ادھر جھاک کر بھی نہیں دیکھا کہ میری ڈیوٹی ابھی تک تھی اور اتنا کرتو تھا یہ میں نے ٹھیک نمائے تو پنیاتمہ اسی پرکار آپ کے بچے ہیں بیٹا بیٹی ہیں یہ پربو کے بچے ہیں آپ کو ان کا سیوک لگا رکھا ہے اس ترسٹی کون سے ان کا پورا کرتو کرو اپنے کرتو کرم کو کرتے ہوئے پربو کی یاد بھور نہیں پڑنی چاہیے اور جب یہاں سے جانے کا سمیں آئے گا نوکری سے آپ کو نکالیں گے آپ کے من میں اگر ہر دیس یہ بات ہوگی کہ میرا بیٹا نہیں ہے میری بیٹی نہیں ہے یہ مالک کے بچے ہیں ٹھیک ہے ناتا کچھ بھی جوڑ دیا اب ہمارا ہے سماجک ناتا بھی بیٹا بیٹی کا ہے لیکن یہ مالک کے واسطہوں میں پرماتما کے بچے ہیں اور جب ہم چلیں گے یہاں سے چھوڑ کر تو ہماری ممتہ انبہ نہیں ہو سکتی یدی ہم اس گعان آدھار سے سوچیں گے اور یدی ہم اس پسو کی طرح اس پوتلے کو اپنا مانے بیٹھے رہیں گے تو دکے اس کے پیچھے پیچھے دکے کھاتے ہی رہیں گے مان لے آپ کی مرتبوں لگی یہ ادھاتمک تتوے گعان ہے پنی آتما جو تم نے یہاں سے پیچھا چھٹوانا ہے یدی آپ کو یہ گعان ہوا نہیں بھگتی کر رہے ہو سکھ بھی دے گا بھگوان آپ کے دکھ بھی دور کرے گا آپ کو دھن بھی دے گا بہت سکھ کر دے گا اور اس گعان کی بھول پڑتے ہی آپ کو یہیں فسا لے گا آپ کی مرتبوں ہونے لگی آپ کے پاس کوئی بیٹا یا بیٹی آ کر رونے لگ جائے گا آپ کی ممتہ اس کے ادھر فس جائے گی کیا ہوگا میرے بچے کا کون سنبھالے گا اس کو اور پھر مرتب ہوگی مرتب ہوگی تو آپ کی آستھا اس بیٹا یا بیٹی میں رہ گئی مرتب ہو کر کے پھر وہیں کتی آ کر بن جا بن مانے اسی گلی میں یا کتہ بن گیا اڑے سہر سے پٹے کرتا رہے گا بیٹے بھی نہ ملنا ہے بیٹیاں دور بیٹ سکتا ایک پریوار نے کھیر بنائی تھی کھیر کا پاتر تھا اس میں صرف پڑ گیا پڑتے وہ مر گیا اندر بیٹھ گیا نیچے وہاں ان کی ایک پالتو کتی تھی مطلب جیسے وہ ویسے پالی ہوئی نہیں تھی گلی میں گومتی پھرتی آ جاتی بیٹھ جاتی اس کو روٹی روٹی ڈال دیتی وہ وہاں بیٹھ جاتی تھی تو اس نے کیا کیا وہ ساری کھیر پنجے گل کے ساتھ کھنڈا دی وہ ڈال دی نیچے ڈال دی ادھر سے گھر والا نہ دیکھا اکیس نے دبائی کمال کر دیا آج تک یہ ایسی ایسی گلتی نہیں کرتی تھی آج تک اس نے بڑے بڑا بودن کا ناس کر دیا اس کا تو مارا لٹ وہاں تک گئی ٹیاں ٹیاں کرتی پھر وہ کھیر کو اسمبالنے لگے باہر نیچے پڑی تھی وہ تو پڑی تھی اندر جہاں کر دیکھا اس میں کتنی بچ رہی ہے اس میں کالا سانپ سرپ اندر پڑیا اور پھر اس پورے پریوار نے خوشی بنائی اس کوتیاں نے تو مارا پریوار بچا دیا پھر اس نے لیاو پکڑ وہ آگین بات جائے کہ وہ لٹھلا گیا پھر کسی سے پوچھا بھئی یہ کوئی ویسے ہی کوئی مود ہوتی ہے ایک وقتی آگیا تو تھوڑی بہت بوشے کی یا بیک کی جانے تھا اس سے پوچھن لگے کہ یہ کیا کارن ہے اس نے آدمی بھی نہیں کر سکتا ایسا کام کر دیا اس کوتیاں نے تو اس نے بتایا تھری دادی تھی یا تری دادی تھی پہلے اور اس کی آس تھا بھئی امرن لگے جب تھارے مرے گی یا کوتیاں بن گی اور اچھی پنی آتماں تھی پہلے بھی دیالو تھی اور دو ترنت منوس جونی سے پوچھن جونی ماتا ہے اس میں تھوڑی بہت لکشن اچھے ہوتے جیسے کئی کتے ہیں بڑے سمجھدار منوسیوں کی طرح ہی سارے کام کر دیتے ہیں وہ ترنت منوس جونی شائع ہوئے ہوتے ہیں تو پنی آتماں پھر آپ وہاں کتے بنکاں بیٹھو گے تو اجھہاتمی یدی آپ نے اس ویدالے میں پرویش پایا ہے پہلے اس کا ادیش سے سمجھ لینا اس ویدالے کا ادیش سے ہے آپ کا یہاں جنم مرتو سے صدا کے لئے جنزر چھٹوا دینا اور ست لوگ میں وہاں بھیج دینا جہاں کبھی دکھ نہیں کبھی مرتو نہیں کئی روگ نہیں کوئی کوڈ نہیں کوئی آپدہ نہیں آتی کسی چیز کا ابھاؤ نہیں جہاں ہم پہلے رہتے تھے اب جب تک آپ مالک کے چرنم رہو گے تو یہاں کا سکھ تو آپ کو ملے گی ملے گا آپ کے بھاگے میں نہ ہوگا تو بھی داتا آپ کو دے گا یہ دیالو ہے یہ سمرت ہے اس کے پاس پھول پاور ہے اور پھر آپ کی مرتو تو ہوگی کیونکہ یہاں تو کوئی رہ نہیں سکتا اس مٹی کے کھلونوں میں کتنے دن رہ سکتا ہے ازار ازار ورس تک بھی رہ جیویت رہ کہ دیکھ لیا ریسیوں نے اپنی اٹکلوں سے اکر میں پھر مرتو ہوئی یہاں تو مرتو ہوگی وہ دن تو دیفینیٹلی آوگا جس دن آپ نے یہاں چھوڑنا ہی پڑے گا چاہے کتنا کام رہ رہو آج جو ستھیتھی آپ کی ہے اجدی آپ اس کو ابھی سے سیٹ کر کے چالوگے کہ پرماتمہ آپ کی اچھا کبھی لے چالی ہو اجدی آپ نے موق شدیس سے رکھنا ہے اس میں پھر اگرم مگرم نہیں رکھنی کہ یوں کام رہ گیا ایسا نہیں ہوا بھگوان اتنا اور ہو جا تھا پھر کام رہ نہیں چاہے کبھی کہے پرماتمہ چالن کی تیاری کرنی پڑے گی آپ نے تو آپ نے یہاں سے تو جانا ہے پڑے گا یدی آپ سردھا نہیں ہٹاؤگے یہاں سے آستھا نہیں ہٹاؤگے تو ابھی مرتی ہوگی تو یہیں آ جاؤگے اس گیان کو آدھار بنا کے اور پرماتمہ کو ساکسی رکھ کے جب بھی چالن کی تیاری آو ہے کسی سمیں آ جا سہہرس چل پڑے کہ کبھی نہ کبھی تو پیچھا یہاں سے چھٹو آنا ہے پڑے گا